حرام پیسوں سے حلال کاروبار کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو رشوت سے کچھ پیسے ملے اور اس سے حلال کاروبار شروع کرے تو آمدن حلال ہوگی جبکہ بعد میں توبہ کر لے اور پیسے صدقہ کر لے گوہر علی امارات سے جی نہیں جناب اگر آپ نے حرام پیسوں سے حلال کاروبار بھی کیا تو اس کی بھی ارننگ حرام ہی ہوگی حلال نہیں ہوگی اب اس کی ارننگ اگر آپ حلال کرنا چاہتے تو طریقہ یہ کہ جو کیش حرام پیسے آپ کو ملے تھے اگر وہ اسی طرح رکھے ہوئے ہیں تو وہ پورے پیسے صدقے کرنے پڑیں گے آپ کو بغیر ثواب کی نیت سے اگر وہ کیش اماؤنٹ اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے پیسوں میں مکس ہو گیا یا یہ کہ اس سے آپ نے بزنس کی نیت سے کچھ چیزیں خرید لی ہیں تو پھر وہ پیسے ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے تو پھر جو چیزیں آپ نے خریدی ہیں بزنس کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی پیسہ لگایا ہے تو اس کی کل کاروبار کی مالیت کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے یعنی پورے جتنے بھی ایسٹس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو جو اس پیسوں سے خریدا تھا آپ نے اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں فور ایسیمپل وہ ویلیو بنتی ہے تین لاکھ روپے تو پھر آپ یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ یہ تین لاکھ روپے میں صدقہ کروں گا تو جب آپ صدقہ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ پیسے آپ کے لیے حلال ہو گئے اور جو ان سے ارننگ آ رہی وہ بھی حلال لیکن آپ جل سے جل جو ہے نا اس ذمہ داری کو پوری کریں اور فوراں وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ جو صدقہ آپ پر واجب ہوا ہے جو آپ خرید چکے ہیں نا وہ تمام اتنی اماؤنٹ آپ جل سے جل صدقہ کر دیں تو پھر انشاءاللہ یہ سارے کاروبار کی جو ارننگ ہوگی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی مرد کے لیے